ہوشے بھوش وقتہ کی پستک ادھہائے پانچ ہوشے بھوش وقتہ کی پستک ادھہائے پانچ ہے یاج کو یہ بات سنو اور ہے اسرائیل کے سارے گھرانے دھیان دے کر سنو اور ہے راجہ کے گھرانے تم بھی کان لگاؤ کیونکہ تم پر نیائے کیا جائے گا کیونکہ تم مصپا میں فندہ اور تابور پر لگایا ہوا چال بن گئے ہو ان بگڑے ہو نے گھرہتیا کی ہے اس لیے میں ان سب کو تاڑ نہ دوں گا میں اپریم کا بھید جانتا ہوں اور اسرائیل کی دہشا مجھ سے چھپی نہیں ہے ہے اپریم تُو نے چھنال کیا اور اسرائیل اشدہ ہوا ان کے کام انہیں اپنے پرمشور کی اور فرنے نہیں دیتے کیونکہ چھنال کرنے والی آتما ان میں رہتی ہے اور یہوا کا گیان ان میں نہیں ہے اور اسرائیل کا گروہ اس کے سامنے ہی ساکشی دیتا ہے اور اسرائیل اور اپریم اپنے ادھرم کے کارن ٹھوکر کھائے گے اور یہودہ بھی ان کے سنگ ٹھوکر کھائے گا وہ اپنی بھیڑ بکریہ اور گائے بیل لے کر یہوا کو دھوننے چلیں گے پرنتو وہاں ان کو نہ ملے گا کیونکہ وہاں ان کے پاس سے انتردھان ہو جائے گا وہ جو ویبیچار کے لڑکے جنے ہیں اس میں انہوں نے یہوا کا وشواز گھات کیا ہے اس کارن اب چاند ان کے اور ان کے بھاگوں کے ناش کا کارن ہوگا گبا میں نرسنگا اور راما میں ترہی پھنکو بیتاوین میں للکارٹ کرو کہے بنجامین اپنے پیچھے دیکھ اپریم نائے کے دن میں اجار ہو جائے گا جس بات کا ہونا نیوک تک کیا گیا ہے اسی کا سندیش میں نے اسرائیل کے سب گوتروں کو دیا ہے یہودہ کے حاکیم ان کے سمان ہوئے ہیں جو سیوانہ بڑھا لیتے ہیں میں ان پر اپنی جل جلہ ہٹ جل کی نائے انڈے لوں گا اپریم پر اندھیر کیا گیا ہے اور وہاں مقدمہ ہار گیا ہے کیونکہ وہاں اس آگیا کی انسار جی لگا کر چلا اس لئے میں اپریم کے لئے کیڑے اور یہودہ کے گھرانے کے لئے سڑا ہٹ کے سمان ہوں گا جب اپریم نے اپنا روگ یہودہ نے اپنا گھاو دیکھا تب اپریم اشور کے پاس گیا اور یہودہ کے گھرانے کے لئے جوان سیہاں بنوں گا میں آپ ہی انہیں فار کر لے جاؤں گا اور جب میں اٹھا لے جاؤں گا تب میرے پنجے سے کوئی چھوڑا نہ سکے گا جب تک وہ اپنے کو اپرادھی مان کر میرے درشن کے ایک خوشی نہ ہوں گے تب تک میں جا کر اپنے ستھان کو لوٹوں گا جب وہ سنکٹ میں پڑیں گے تب جی لگا کر مجھے دھوننے لگیں گے